ہم سوئے حشر چلیں گے شاہِ ابرار کے ساتھ کافلہ ہوگا روان کافلہ سالار کے ساتھ یہ تو تیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ جس کے لئے یزید نے لاکھوں جتن کیے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دول ہے میرا سلام عقیدت میرا سلام عقیدت میرا سلام عقیدت ہو اس گرانے کو حسین پالک جس نے دیا زمانے کو دیا ہرگز نہ گرنے پرچمے صبر و رضا جس نے بنایا کربلا کی خاک کو خاک شفا تیری 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 عظمت پہ احمد کی شیادت شاہدت ناز کرتی ہے قسم اللہ کی تجھ پر شاہدت ناز کرتی ہے مولا یسول اللہ وسلم دائماً آبدا حلا حبیبک خیر الخلق اللہ ہمیں ہم دو سناتوں بعد دروس سرورے کونوں مقام اراہت انسو جان والی بے قسام شبِ اسرہ کے دلحا وجہِ کائنات جانِ کائنات بلکہ جانِ جہانِ کائنات دی پیاری عظیم عرفہ و عالی منظم و طہر بارگہ دندر خیراجِ عقیدت پیش کرنے تو بات انتہائی واجب الاحترام واجب التعظیم عالی مرتبت زی مرتبت احوابِ محبت میں اور آپ اج اس روحانی ایمانی معفل فاق دندر حاضر ہیں اور آج دا بالخصوص جو پروگرام دے محتمم نے محترم بھائی محمد سعد علی عوان عرف بابر عوان او محتمم نے اللہ پاک اج دی انہ دی کعوش نو قبول فرمائے آپ سب جتنے بھی عوابِ محبت ہو اللہ پاک سب نو محفل دے فیوز و برکات عطا فرمائے آپ ماشاءاللہ قابلِ صد مبارک باد ہو کہ جو اتنی خوبصورت بزم روزانہ دی بنیاد تے سجا کے بیٹھے ہیں میں تمام جتنے بھی ماشاءاللہ ساڑھے سینئر قیادت موجود دے پھنڈ دی اور آپ جتنے بھی عبابِ محبت تشریف فرماؤں ماشاءاللہ حفاظ قرآن علماء تشریف فرمانے میں سب انہوں خراجی عقیدت پیش کرنا کے جنہ نے اتنے خوبصورت پروگرام دے ماشاءاللہ پورا ایک دس روزہ اے سلسلہ شروع کیتا میری دعائیں کہ اللہ تعالی جس جس نے بھی اس کارِ خیر دندر دامِ درمِ سخنِ محبت نل تاون کیتا بیٹھیا مشورہ دیتا اچھا میرا رب انہ پاک محفلان دے صدقے اور ان پاکیزہ ہستیاں دا صدقہ کی جنہ نو اسی خراجی عقیدت پیش کرنے واسدے روزانہ دی بنیاد دے پیاری محفل سجا رہے ہیں میرا رب سب نو کسیر عجر و ثواب عطا فرمائے اللہ تعالی سب نو ڈیر و ڈیر فیجوز و برکاتنا المستفیز فرمائے ماشاءاللہ بجدان سونٹ پشلے سال بھی بڑی محبتنل انہ نے ماشاءاللہ اس سلسلے نو چلایا میری دعائے کہ اللہ تعالی میری اس بائی دے رزق وچ عزت وچ مزید برکتان عطا فرمائے احبابِ زیوکار بلا تمہید میں گفتگو دا آغاز کرنا چاہمانگا کیونکہ میرے تو بعد بھی علامہ صاحب میرے نال تشریف لے آئے نے تھوڑی دیر تو بعد انشاءاللہ وہ تشریف لے آنگے میں تو ایک میز باندھی حسیتنا لحاظر ہوں اور میں گفتگو مختصر کرانگا انشاءاللہ پھر خنندہ بھی خطاب تسانے سواد کرنا میں قرآن مجید فرقانِ حمید اللہ پاک دی بیعیب کتاب لا ریب کتاب لا شک کتاب کتابِ شفا کتابِ ہدایت کتابِ رحمت بھی چوجوں میں لفظ تلاوت کیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دو لوگو میں دونوں ایک رب دی پہچان دستی میں دین توڑے تک پوچھایا میں ہدایت توڑے سامنے رکھی اور اس تے واسطے میں کریا کریا بستی بستی گلی گلی اس دین دے پیغام نو دیتا اس ساریاں چیزان دے اوپر میں کسے قسم دا کوئی معاوضہ کوئی عجر طلب نہیں کردہ اللہ الموت دا تا فی القربہ مگر اے وے کی میری قرابتن المحبت کرے آجے اللہ پاک دا کروڑ بار شکر ہے کہ جس نے سانو انسان بنایا پھر ادھا کروڑ بار شکر ہے کہ جس نے مسلمان بنایا پھر رب دا کروڑ بار شکر ہے کہ جس نے صحیح العقیدہ سانو بنایا ہے ساڑی جو مرکز محبت ہے جو محبت دا مرکز ساڑا ہے وہ ذاتِ رسالتِ مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اسی جدن الوی محبت کرنے جدن الوی پیار کرنے جدن الوی عقیدت رکھنے اسی زہراتِ بابا جی نسبتن المحبت کرنے جنہوں سمجھا جبے ہو سبحان اللہ ماشاءاللہ بلند آبازنال کہنے وچھ کوئی حرج نہیں تُسی کہہ سکتے ہو اور ویسے بھی محفل دا حسن ہے اور علماء دے کل تُسی سن دے ہو کہ سبحان اللہ کیا کتنی فضیلتیں ویسے بھی اللہ ایک جنت وچھ درخت لگا دیندہ آباز تھوڑی جی تو فرمایا کہ عرض اے کرنے ہیں اسی جدن الوی پیار کرنے ہیں چاہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اولادے یا مصطفیٰ دے اصحاب نے ساڑھا جدن الوی محبت دے اسی جتنا بھی پیار کرنے ہیں جدن الوی پیار کرنے ہیں اسی مصطفیٰ دے تعلق دے نسبت دی وجہ تو پیار کرنے والا ہے جی جی بالکل اسی اصحاب رسولن الوی محبت کرنے تو زاد مصطفیٰ دی وجہ تو اسی اولاد رسولن الوی محبت کرنے تو زاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ تو اور رب نے سانو اتنا سچا اور سچا عقیدہ تا فرمایا ہے اسی مصطفیٰ دی ہر نسبت دا عدب بھی کرنے یا محبت بھی کرنے یا احترام بھی کرنے یہ بات یاد رکھنا کہ اگر اصحاب رسولن الوی محبت اندر اہلِ بیعد اوپر کوئی لفظ بولے آجائے اوپر بھی اہلِ سنتنا کوئی تلق نہیں اور اگر کوئی اہلِ بیعدی آڑے بھی چاہ کے تو اصحاب رسولن الوی محبت بارش کوئی نرم لفظ بولے اوپر بھی اہلِ سنتنا کوئی تلق نہیں اہلِ سنتوں میں مصطفیٰ دی اولاد دا ذکر ہوئے تو پھر بھی انہ دے چیرے کھل جاتے مصطفیٰ دیا صحاب دا ذکر ہوئے تو پھر بھی آلِ سنت دے چیرے کھل جاتے ہیں بلکل حقیقت بات ہے اور اگر دیکھیا جائے آج جسی تُسی دیکھو کہ ذاتِ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کر رہے ہیں حضور دی اولاد دا ذکر پہ کرنے ہیں آقا حسین اور آپ نے جتنے بھی رفقہ جنہ نے میدانِ کرب و بلاد اندر جنرت اور بہادری دے کردار پیش کیتے ایسا عظیم کردار پیش کیتا کہ کیا آمد تک سلامِ عقیدتِ خراجی عقیدت پیش ہوندہ روے گا اُنہ پاک حسنیاں دی بارگت اندر سلامِ عقیدت پیش ہوندہ روے گا آقا حسین اور آپ نے رفقہ نے میدانِ کربلاد اندر او عظیم کردار ادا کیتا مصطفیٰ دے اِنہ نواز حیانو قیامت تک کوئی بلی اے کوئی صوفی اے کوئی عالم اے کوئی مفتی اے کوئی محدث اے کوئی محقق اے کوئی محرق اے ہر کوئی عدب دن سلامِ عقیدت پیش کرتا کرتا رکھے اور سلامِ عقیدت پیش کریے بھی کیوں نہ کیونکہ اِس ضروریاتِ دین مجھ اِنہ دا شمار ہے آقا حسین دی محبت اُلادِ رسول دی محبت اِس کسے کہانی محض کسے کہانی نہیں بلکہ ضروریاتِ دین مجھ اے اگر اِنہ نو سیڑ دے کیتا جاوے تو ایمان دا رہن دے کجھ نہیں یہ تو محبتِ ایمان اور شرطِ ایمان نے ہستیاں حضرتِ زبقار میں عرض کر رہی ہاں آپ نے وہ عظیم کردار دمزارہ کیتا اور پھر جتنی بھی تُسی دیکھ دیو میں عرض کر رہی ہاں کہ صحابِ رسول ہو بن یا اولادِ رسول ہو بن اسی مصطفیٰ دے تعلق دی وجہ تو سبنا المحبت کرنے ہاں اسی مصطفیٰ دی وجہ تو سبنا الفیار کرنے ہاں اور پھر دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر اولادِ رسول دندرنے تو اولادِ رسول شانوالے نے میرے آقا صحابِ رسول دندرنے تو صحابِ رسول شانوالے نے میرے آقا نے دو آنو نوازی آئی تو سی دیکھو میرے آقا علیہ السلام نے اپنے نوازیہ نو فرمایا الحسن والحسین سیدہ شبابِ اہلِ جنہ فرمایا کہ میرے دونوں شہزادِ جنتی جوانہ دے سردار نے یعنی سرکار نے انہ دی محبتہ بھی حکم دیتا اگر اہلِ بیعت لو چھڑیا جاوے تو کم پھر بھی نہیں بنے گا ایمان پھر بھی مکمل نہیں ہوئے گا اگر اصحابِ رسول نے چھڑیا جاوے تو ایمان پھر بھی مکمل نہیں ہوئے گا اگر ایمان مکمل کرنا ہے تو پھر اولادِ رسول اصحابِ رسول دی محبت دل وچھ رکھنے ہی پر آؤ میں مختصر آج جساں ذکر کرنا ہے حضور دے گرانے دا کبھو سبحان اللہ مصطفیٰ دے گرانے دی جتنی بھی فضیلتیں جتنی بھی شانیں جتنی بھی عظمتیں تُسی احادیث پڑھ کے دیکھ لو سانو دسی مصطفیٰ دے اصحاب نے اہلِ بیتِ طہار دی شاند اندر جتنی بھی روایات نے وہ روایات کرنے والے اصحابِ مصطفیٰ نے اُنہ نے دسے آئے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اِنہ نوازِ اِنہ اِسْتَعَقَن دے تے اٹھان دے سن حضور سینے تے بٹھان دے سن مصطفیٰ اپنی زبان چوسان دے سن سانو اصحابِ رسول نے دسے آئے جتنی بھی احادیث نے میرے آقادِ غلامہ نے روایت کی تھی یہ کہ اصحابِ رسول مصطفیٰ نے کس قدر پیار کیتا ہے کس قدر چمعے کس قدر محبت کیتا ہے او پہلی حدیث حضرتِ عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ آپ فرما دینے کہ میں رات دا وقت تو میں کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگہ دندر حاضر ہوئے رات دا وقت آپ فرما دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے اور سرکار نے چادر مبارک اوڑی ہوئی ہے سیدیس ارز کر رہے ہیں میرے آقا نے چادر مبارک اوڑی ہوئی ہے اسامہ بن زید کہنے دینے کہ میں دیکھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گود مبارک بری بری لگ دیئے عدب دی وجہ تو میں پچھ شیانا کے کملی والیہ یہ آپ دی گود بری بری لگ دیئے اس طرح لگ دے کہ جو چادر دندر کوئی آپ نے اٹھائی ہوئی ہے کچھ ہی غلام بیٹھا رہیا دیدار ہندہ رہیا گفتگو چل دی رہی جس وقت اسامہ بن زید کہنے دینے کہ اسا اجازت میں اجازت لینا چاہیے عدب نال ارز کی تیبت دوہا دے چیرے والے بل لیلدیاں زلفان والے علم نشرہ دے سینے والے یاسین دے سیریاں والے اے آمنہ دلال آپ دی گود اندر کیری چیزیں سونے میں کافی دیر تو دیکھ رہی آپ کوئی چیز حرکت کر رہی ہے آپ دی گود بری بری لگ دیئے روایت پچھ لفظ ہوں دینے میرے آقا نے اس طرح چادر مبارک ہٹائی حضرت اسامہ کہندہ نے میں دیکھیا اللہ دے نبی نے ایک پاس امام حسن نے چکیا ایک پاس امام حسین نے چکیا ایک پاس زہراد بابے نے امام حسن پاک نے چکیا ایک پاس امام حسین نے چکیا زرہ ایمان دسیاجے آج میری اور توڑی عقیدت دا اے عالم ساڑھے چودہ پندرہ سو سال تو بعد آج میری تیری عقیدت دا اے عالم مصطفیاد کلمہ پڑھنے والے مصطفیاد غلاموں آج میری اور توڑی عقیدت دا اے عالم کہ اسی اس قدر محبت دا اظہار کر رہے ہیں بیٹھ کے روزانہ دی بنیاد دے اسی یا حسن یا حسین اور یا سیدہ فاطمہ تزہرہ یا علی شیر خدا دے نارے مارنے اپے آج میری تیری عقیدت دا اے عالم اے زرہ ایمان والدسی ان صحابہ دی عقیدت دا کی عالم ہووے گا جو سامنے بیٹھ کے مصطفیانو ویخ دے رہے ہیں نانا اچھی بازنہ جنہوں سمجھ آئیے یہ زرہ بلندہ بازنہ سبحان اللہ کا بیٹھ حضرت زیوکار زرہ توجہ فرمایا جی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام مصطفیہ دا کلمہ پڑھنے والے ہو میرے آقا دے گنگانے والے ہو حضور دی اولاد پیار لے کے بیٹھن والے ہو آج میری دواری اقید دائے عالم حضرت زیوکار چودہ پندرہ سو سال گزر چکے نے واقعہ کربلان چودہ سو سال پندرہ سو سال ہونے نو میں آج بھی میری تیری اقید دائے عالم اسی او نہ دے محبت نعرے پہ مار نیا یا حسین یا حسین یا علی سیدہ تیبہ تاغرہ فاطمہ راکیہ میری پاک نبی دی شہدہ دی اسیونا دا ذکر پہ کرنے اپنی ایمان نتا دا پہ کرنے اوئے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے والے زرہ میں پوچھنا جانا میرے آقا دے شمار زال دے پروانے جڑے سامن بے کے وہ خدر مصطفیٰ آقا حسین نلکی میں پیار کر دینے مصطفیٰ آقا حسن نلکی میں پیار کر دینے میرے آقا آقا حسین نلکی میں کندیا دے بٹھان دینے میرے آقا آقا سینے دے بٹھان دینے مصطفیٰ سینے دے بے سنن والے میرے آقا دے غلام زرہ ایمان للد سی آجے مرے پاک نبی دے صحابہ جڑے سامن بے کے اتدار بھی کر دے رہے اوہ مصطفیٰ دی اولاد نلکی نا پیار کر دے اوہ لگے حضرات زیبکار ذرا توجہ فرمایا جے آقا حسین کون نے آقا حسن کون نے میرے آقا سنگ دے بھی میرے نبی نبی چم دے بھی میرے پاک نبی میرے آقا نے فرمایا حسن تے حسین جنتی سردار نے کہ تے میرے پاک نبی نے فرمایا اے دونوں میرے دنیا دے دو پھول نے پیار آقا سون آقا اے نانو چونگ دے بھی نے اے نانو سونگ دے بھی نے میرے پاک نبی نے فرمایا اے میرے دنیا دے دو پھول نے حضرات آقا حسین دی ذرا سردار اگر باپ دیکھیا جاوے تو ولیان دا سردار حضرات اگر ماں دیکھی جائے والدہ دیکھی جاوے آپ جنتی یا ارتان دی سردار نے نانا یوں نے جنا دے اتے قرآن نازل ہویا نانا یوں نے جنا تی رب نے قرآن نازل فرما یا والد شا نے جنا شیر خدا حضرت حیدر قرار علی حضرت شیر خدا علی المرتضی نے سواری دیں ایک پاس پاؤں رکھ دیں دوسرے پاس پیر جان دا مولا کئنات پورا قرآن مکمل کر لیں دے اچھی والدہ کا وہ یار سبحان اللہ اچھی والدہ والد شان میں ایک پاس پیر جان دا دو دجھے پاس پاؤں جان دا آپ پورا قرآن پڑھ لیں دے نانا یوں جنت قرآن نازل ہویا والدہ یوں جنت اور تند سردار انہ شہزاد اپنی شان کی سیدہ شباب اہل جن میرے پاک نبی نے فرما آیا یہ دونوں جنتی جوان آدھ سردار پھر سیتان تک کہنے گلی گلی نگر نگر رب رب ازمت آؤ اے بخشیاں میں آقا دے نباس آلو اے جنت دے جبانا دا سردار بنا بنا آئے 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 جنت دے جبانا دا سردار بنا آئے حضرت عزیزی بکار ابن ماجہ شریف دی حدیث ابن ماجہ دی حدیث حضرت یعلا بن مرہ آپ روایت کر دیں سنو آقا حسین دی فضائل سنو آپ فرما دینے کہ اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین جا رہے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی تے گھر دندر جا رہے ہیں رستے دندر سرکار تے صحابہ نال رستے دندر آقا حسین کھیل دینے پہ گو سبحان اللہ حسین پاک بچپن ذرا دیکھو آپ کھیل دینے پہ میرے آقا جلدی دین صحابہ نال اگیب دے اور سرکار نے اس طرح اپنے بازو کو شادہ کیتے اپنے بازو حضور نے کو شادہ کیتے جلدی دین میرے آقا آقا حسین پکڑنا چاہے بچے دی عادت ہوں دی کہ جس وقت پکڑنا چاہے کدھے دائیں ہو جند آئے آقا حسین بچے نے مصطفیٰ مسکوران دے آقا حسین بھی مسکوران دے اللہ حضرات عزیب بکار ذرا توجہ فرمایا جی میرے آقا بھی مسکوران دے نے حسین بن علی بھی مسکوران دے میرے آقا دی میرے آقا دے شیدہ دے کدھے دائیں کدھے بھائیں ہو جان دے نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ اپنے شیدہ دے پکڑ دستے مبارک آقا حسین دے سر دے رکھی آئے دو جا دستے مبارک آپ دی تھوڑی دے نیچے رکھی آئے میرے پاک نبی اپنے شہزادے نو بوس دیتا اپنے شہزادے نو چمی آئے شہابہ کینگلے اسی منظر پہ ویک نیا میرے آقا نے بوس دیتا نال میرے آقا نے فرما آئے حسین امید نی وانا من الحسین صحابہ سلو حسین میرے وچوں میں حسین وچوں میں عرض کر رہا کہ آج میں اور تس یہ فضیلت پڑھ سن نے اتنا ایمان تازہ ہو رہے ہے مصطفی شہزاد کنے شان والے میں پھر جنے سامنے بیٹھ کے ویگ دی سن ہونا نل کتنی پریت ہو بھی آؤ سنو حضرت عمر بن حطاب رضی اللہ تعالی نے آپ دور خلافت بڑا معروف واقع ہے مدائن فتح ہویا مسجد نبی دن اندر مال غنیمت دا ڈھیر لگ گیا ان دیکھو صحابی رسول دی محبت اینا شہزاد اینا عرض کرنا چاننا مسجد نبی اندر مال غنیمت دا ڈھیر لگ گیا جناب عمر پاک نے فرمایا امام حسن پاک نو بلا شہزاد حسن پاک آئے سب تو پہلے اس مال غنیمت وچو عدو نل ہزار درم پیش کیتا آقا حسن دیوار گویج پیش کرنے والے کون نے میرے آقا دی غلام نے دوسرے خلیفہ نے آج بھی گمبت خضرات اندر تشریف فرما ہزار درم پیش کیتا حضر تیزیب حضر توجب فرما آج جناب عمر پاک نے ہزار درم پیش کیتا پھر جناب حسین پاک نو بلایا گیا آپ نو بھی ہزار درم پیش کیتا گیا تھوڑی جی ایک کو کم کر دو آواز دی سمجھ آواز کون دو ایک کو تھوڑی جی گٹ رہا دو جناب امام حسن پاک نو بلایا گیا ہزار جناب عمر بن خطاب وقت خلیفہ نے آپ دائے اپنا بیٹا سم نے بیٹھا یو آئے حضرات جناب عبداللہ بن عمر جڑا پرانا لڑنے والا جڑا پرانا حضرات دشمن مقابلہ کرنے والا جڑا پرانا لڑنے والا حضرات عبداللہ بن عمر اٹھے لے آپ نے پنچ سو درم پیش کی تا حضرات عبداللہ بن عمر کہند بابا میں تے پرانا فوجیاں میں تے پرانا لڑنے والا وہاں حضور تُسا میں نو پنچ سو درم دتا آقا حسن تی حسین پاک نو آپ نے ہزار درم دتا میری سربس زید آئے میرا تجربہ زید آئے میں پرانا دشمن دل مقابلہ کرنے والا وہاں اے بابا میں نو پنچ سو درم دتا آجے آقا حسین تی حسن نو ہزار ہزار درم دتا آجے زرا محبت نل بیٹھ آجے زرا جملے سنے آجے مسلمان نو آپ کا حضرت عمر بن خطاب نے مصطفیٰ دکران نے جو فضیلت بیان کی تی حضرات توجہ نل سماد کی تریا جے جناب عمر آپ نے کی جواب دتا آئے آپ نے فرمایا عبداللہ پتر اگر تُو چانا میں تی نو ہزار درم دو جس طرح حسن پاک نو ہزار درم دتا جس طرح حسن پاک نو ہزار درم دتا میرے بچے اگر تُو چانا میں تی نو ہزار درم دماؤ پھر جک تر لے پہلے حسن دے نان برگا کوئی نان لے کیا حسن دے نان برگا کوئی نان لے کیا حضرات جرا نش بتا بے کو جناب عمر پاک کی فضیلت پیان پہ کر دے نہیں کی بے عظمت دا ذکر پہ کر دے نہیں آپ نے پرمایا پہلے حسن دے نان برگا کوئی نان لے کیا ہو نان دے مامو برگا کوئی مامو لے کیا ہو نان دے خاندان برگا کوئی خان بے لے کیا ہو آقا عمر پاک نال نسبتہ کر دے جان دے نال حضرات اہل بیت شان دے ذکر کر دے نال فضیلت بیان کر دے نسبتہ بیان کر دے جان دے آپ نے فرمایا دنوں پتا نہیں خوشین دے نان کون خوشین دے نان کون او نا دیا خال کون او نا دے مامو جان در اس نسبتہ نو لے کیا عمر تین نو بی ہزار در مدی دو نکفیر نلائی کال نلائی کال نلائی حیدن کنی کنی نگر نگر کنی کنی نگر نگر ابو بکر ابو بکر ابو بکر نارے تحقی نارے تحقی حق اچھار نارے تحقی حق اچھار تائیں دیا سی کہنے اپن جتا نبی ہمارے سبتن بھی ہمارے 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 سبتن بھی ہمارے جنہویں شیر مل کے مل کے پڑے گا خموشنی روے گا تمام آباب ہتھان دے چندے اور اس طرح حسینی بن کے آقا حسن خموشنی ہمارے ہمارے مل کے حضرات ہمارے سب سبعال اصحاب نبی اللہ کے پیار حضرات لاج بھی رکھیں نانا پاک دیکھ کندیاں دیکھیں لاج بھی رکھیں کیونکہ آپ سرکار سجدے پہ چوندے تو آپ پیچھے آکے پشت مصطفی سوار ہو جاندے پھر اس دین تے اوپر جس وقت نازق بکت آیا تو پھر آپ نے لاج بھی رکھی آکے نانا جو دین میرے ناز اٹھانتا رہے جو دین میرے نال اتنے لاد اٹھانتا رہے اگر اس دین تے نازق بکت آئے تو حسین سب کچھ قربان کر دوے گا لیکن دین اسلام اوپر آنچ نہیں آن دوے گا پھر آقا حسین نے اس کھلنے دی لاج رکھی گردی حضرات عزیبکار شہادتان تُسی روز علماء کو سن دے ہو میں بھی اس طرف آنچ مانگا اور مختصر شہادت دوباد انشاءاللہ میں اپنی گفتگون اس میں ٹھانگا میں ارز کر لیا کہ جس وقت یزید تخت نشین ہویا اور اس بیمان نے پھر سب تو پہلے اس انو خطر یہ ایسی کہ فوراں آقا حسین کل بیعت لے جائے کیونکہ حسین ابن علی نے اگر میری بیعت کر لئی تو کوئی بھی چونچرا نہیں کرے گا پھر میری جو خلافت ادھا جواز قیم ہو جوے گا نبی پاک دن واسے نے اگر میری بیعت کر لئی لیکن حضرات اتھ معاملہ ایسی کہ یزید پلیت جس وقت تخت نشین ہویا تو انتہائی فاسق آدمی سی انتہائی شرابی کبابی آدمی سی مصطفی دین نو بدلنے والا سی حدود اللہ نو توڑنے والا سی سنت رسول نو مٹانے والا سی اور برائی تے بدی نو حوا دینے والا سی سنت رسول تے احقام شرع نو مٹانے والا سی کمی ہو سکتا سی کہ مصطفی دین نو سا جو مصطفی دین گود ویچ پلی آوے ایک عام بند مومن حکم اے برائی ویخ دا تو سب پہلے اپنے ہاتھ نل اس برائی نو روکے اگر ہاتھ نل نہیں ہو سکتا تو زبان نل منع کرے وگر نہ کم مز کم دل دندر ہی برا جانے اتت جناب حق حسین شہزاد مصطفی ہے اکمی ہو سکتا سی کہ سامنے حدود اللہ نو توڑیا جائے سنت رسول نو مٹایا جائے اور شہزاد حسین اس پلیت دے ہاتھ ویچ ہاتھ دے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا یہ ہاتھ جدا ہو جانگے یہ گردن جدا ہو سکتی لیکن کسے نپاک دے ہاتھ بیچ نہیں ہاتھ جا سکتا آپ نے فرمایا میں مصطفی دا شہزاد ہم حضرات آپ نے انکار کر دیتا اور پھر وہ وقت شہادت آپ جان دے سن آپ پتا سی کہ نانہ پاک گودی دندر میں کھیل دا سا اس وقت جبریل نے آکے خبر دیتی سی یا نبی آپ دے اس نواز سے نکھ کربلا دندر شہید کیتا جا رہے گا آپ سب کچھ جان دے سن حضرات بالاخر جس وقت آپ نے دیکھ یا کہ حالات سازگار نہیں رہے آپ نے مدینہ نو رہن دا وقت نہیں بلکہ مکہ تے مدینہ نو قیامت تک تحفظ دین دا وقت آگیا ان نو بچانے دا وقت آگیا آگیا آج جگر حسین ابن علی مدینہ نہیں چھوڑ دا مکہ نہیں چھوڑ دا پھر مکہ تے مدینہ دی حرمت خطرے بچ پیج آگی آقا حسین نے خود مکہ چھوڑ دیتا مدینہ چھوڑ دیتا لیکن قیامت تک مکہ نو تے مدینہ نو آقا حسین میں تحفظ دے دیتا قیامت تک تحفظ دی حضرات زیبکار آقا حسین نے تیاری کی تھی سب نو حکم دیتا کہ تیاری کرو آقے چلو نانہ بارگت اندر سلام عقیدت پیش کر آئیے زرا ایمان نل دسیو آقا حسین چھوٹے سن جس وقت قدے رونا نا تو سرکار نے اپنی بیٹی نو فرمانا بیٹی حسین نو رونا دیا کر حسین روندہ محمد پاک نو تکلیف ہندی بیٹے نو رونا دیا کر زرا کہ نانا جو حسین مدینے دیا گلیاں تندر کھیلتا رہا جو آپ کندے تے سینے تے کھیلتا رہا جس حسین نو تسی اپنے لبہائی مبارک لگا کے چمدے سو ازان پڑی یہ جدے کند اندر جنہوں لاب دخن تی گھرتی دیتی جے آج وہ حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں حضرات اس وقت قبر رسول اور مصطفیٰ دی کی کفیت ہوئے گئے امان ملد سیاج آقا حسین رو رو کے نانے دی بارگت اندر سلام عقیدت پیش کیتا آپ کیا مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر آپ نے مدینہ چھوڑیا نبی پاک دین دی خاطر آپ نے مکہ چھوڑیا حضور دین دی خاطر حضرات زیبکار توجہ فرمایا جے میرے پاک نبی دا شہداد جڑے بلے رو رو کے سلام عقیدت پیش کر دا آقیا نانا توڑے سینے تے کھلنے والا حسین توڑے کندیا تے سواری کرنے والا حسین نانا یا جے جانے دا وقت آگیا اوی شرط سین نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پا میں چوک حسین دی یا جے پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے حضرات زیبکار ذرا توجہ فرمایا جے اہل محبت شریف فرما وہ میرے پاک نبی دے نواس دی محبت لے کے بیٹھے ہو اللہ تعالی تو انہوں جزائے خیر اتا فرمائے انہا پاک لوگان دی ذکر دا صدقہ اللہ جتنے بھی آئے بیٹھے ہو میرا مالک سب انہوں برکت اتا فرمائے حضرات زیبکار ذرا توجہ فرمانا کیسا وقت ہو گا میرے پاک حسین پیر حسین جس ولے رو رو کے نانا دی بارگت اندر سلام عقیدت پیش پہ کر دینے حضرات پورا مدینہ بچے جوان بڑے مدینہ میں چھو باہر نکلے آئے لے تمام دیا یکھا میں چویا سونے حضرات میرے نبیدہ خاندان روندے نے میرے آقا حسین نے فرمایا جس ولے اپنی اہل بیعت نو روندیا وے مصطفی دیا شہزاد سیدہ زینب تیبہ تاخرہ میرے امام دی ہمشیرہ بھی نال سیدہ شہربان بھی نال جناب ام فروا بھی نال حضرات جڑے بلے ربانہ یوں لگے اہل بیعت پہ روندے مدینے والے پہ روندے میرے امام نے فرمایا سیدہ نار چپ کر جو تھوڑے روند پیر بڑا لمبا سیدہ خموش ہو جا نار رون لیکن حضرات نانا جان شہر یاد پہ یوند مدینے دیا گلیا یاد پہ یوند دیا مدینے منظر تے بہار اپیان نظر یوند دیا نیکن یا کھوش ہے حضرات سب کچھ چھڑیا وے نانے دے اسلام دی خاطر نانے دے دین دی خاطر آپ جا کے شہر مکہ وچ عباد ہوگے نے میرے امام نو اتھے بھی کوفیاں دے خطوط آنا شروع ہوگے نے حضرات المختصر کرنا میرے امام نے مکیج بھی چھوئی جانے دی تیاری کی تی حضرات مکہ بھی چھوڑ دی تا میرے امام چل دے چل دے شبر کر دے کر دے بڑا مختصر پیا کر نا با تب عالت اندر نہیں جانا جان تا میرے امام چل دے چل دے جڑے میدان کربلا قریب آگیا میرے امام نے پوچھیا کھڑی جگہ جواب آیا کرب بلا میرے امام نے فرمایا بس تیرے لگا دو یہ مٹی حضرات جبریل نے خبر دیتی میرے نانے جبریل نے مٹی لیا میرے نانے دیتی میرے نانے جس بل سنگی فرما یا دے چھو کربلا میرے نانا نے حضرات مٹی فرمایا امی سلمہ نو دے دیتی میرے پاک نبی نے فرمایا امی سلمہ مٹی نو سمال کے رکھ دو فرمایا جس ملے مٹی خون بن جاوے گی سمجھ لینا میرا نواس کربلا دندر شہید ہو گیا حضرات زی بکار میرے امام نے باری بند ہو اے اوی کرب بلائے اے اوی میدان کرب بلائے خبرہ جبریل دندر حضرات خبرہ میرے نبی نے دیتی اللہ اکبر کبیر نعر تکبیر نعر رسالت نعر حیدری خطیب پاکستان حضرت علامہ عبد رعوف چشتی صاحب عدرات فرمایا کہ کوئی مٹی دس دس سورج دلو دنیا دے بیمان سامنے آگے طویل میں مختصر کرنا وقت امام نے اوہ آخری رات بھی جاک گزاری عبادت اندر حسین ابن علیدہ ذکر سننے والے سیرت حسین بھی پڑھ دیکھو آپ نے آخری رات بھی قرآن پڑھ دیں گزاری آخری رات بھی نوافل پڑھ دیں گزاری پھر اوہ حسین ہی کیڑ آوے جڑا نفل دور دی بات کدھ پنج نماز آوے جڑا فجر دے فرمان دیں میرے والد محترم دن رات اندر ایک ہزار رکت نفل پڑھ دے میرے آقا حسین بھی عبادت بھی دیکھو سیرت بھی پڑھ دیکھو آقا بچپن تے شہادت سب پیان کر دیں لیکن جڑے امام نے چرونج سال تہاجتہ پڑھ یا نہیں عبادتہ کی تھی عبادت بھی پڑھ دیکھو آقا حسین نے پنجی حاج پیدل کی تینے مکہ دین سیرت حسین بھی پڑھو آپ تو تہجت بھی نیسن چھوڑ دیں تو انا دا غلام کدے فرض بھی نہ پڑھے تے پھر علمیہ ہے کی نہیں سوچنے دی بات ہے کی نہیں برحال حضرات زیبکار علامہ صاحب تشریف لیائین انشاءاللہ خوبصورت بیان فرمان گئے میرے آقا حسین انہ نے کیا کہ حسین یا بیعت کرو یا جنگ واسطے تیار ہو جو حضرات زیبکار سنو میرے آقا دنش حزیزاد نے کی جواب دیتا ہے انہ نے کیا حسین یا جنگ کرو یا بیعت کرو یا جنگ واسطے تیار ہو جو آپ نے فرمایا دنیا دے بھئی مانو تُسا میرے تیار کی کرنا ہو میرے میرے نانا تیار کر گئے میرے میرے بابا تیار کر گئے میرے میرے ماں قرآن دیا لوریا دے تیار کر گئی فرما میرے والد حیدر قرار شیر خدا تیار کر گئے نے اے دنیا دے بھئی مانو تُسا میرے تیار کی کرنا ہو فرما یا میں نبی دا شہد دا دا لیکن تو انو دس نا چاہ نا خبر دار اپنی آقبت پر باد نہ کرو مصطفی دی یال دا حیاء کرو میں مصطفی دا خون مصطفی دا نوا سا اس رو زمین تے میرے تُو علا کوئی نبی پاک دا نوا سا موجود نہیں او تو اڈ سامن مصطفی دا نوا سا موجود نبی پاک دا شہد دا موجود او دنیا دے بھئی مانو کچھ حیاء کرو تُسا خط کل کے بلائی لیکن دنیا دے بھئی مان کند نانا امام یا بیعت کرو یا جنگ واسط تیار ہو جو حضرات آپ نے فرمایا آج حسین بیعت نہیں کرے گا ہو نہ کیا حسین اگر بیعت کرو گے زندگی بچ جوے گی آپ نے فرما یا بھئی مان حسین آج آج اپنی زندگی بچان نہیں آیا آج اپنے نانے دے دین بچان آیا حضرات عزیب کر المختصر کرنا شہاد تند سلسلہ شروع ہو گیا حضرات میرے آقا دے غلام حسین بن علی دے غلام جہار نے کدے کوئی شہید ہو ریا حضرات مید آنے کر بلائ ہو جتھ جوان کا سند قربانی بھی لگی جتے چھ مان دا حضرت جناب علی اسگر نے بھی شہادت پیش کی تھی دیکھ لے آؤ میں حسین بن علی دے دو بھانجیاں دی شہادت تا ذکر کرنا چان نام حضرات سیدہ زینب حضرات میرے آقا حسین دی ہمشیرہ جناب شیر خدا دی ساب دادی جناب سانی زہرہ سیدہ زینب دے دو پھول بھی مجود نے حضرات جڑے بھی شہادت تا رہیانے سیدہ زینب بول کہ میرے بچے جاؤ اپنے مامو حسین کل جاؤ جا کہ مامو سانو اجازت دو اسام اینا دنیا دے بھی ایمان نال مقابلہ کرنا ای 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 دے دین تو قربان ہو نال جناب سیدہ زینب دے دونوں نور نظر حضرات جڑے بھی روان آئیو آقا حسین دے خیم آدھی تربی آئی میرے پیر حسین نے پچھیا آؤ میری ہمشی رہ دے بچے ہو اوئی میرے پتروں کدھ رائے ہو ارز کی تی مامو آسی اجازت لین آئی آ سانو اجازت ہو آسامی مقابلہ کرنا ہو میرے امام دیا یکھا میں چوان سو آج دے نے فرما یا میرے بچے ہو میری ہمشی رہ زینب نے بڑے دکھ دے کھینے مدینی چل کے کربلا تک میری ہمشی رہ نے بڑے دکھ دے جان دے آقا حسین دے کد مانو پکڑ دے رو کے کند مامو سانو خالی واپس نہ بیجو سانو اجازت دو میں قربان جا با علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے میری آقا حسین نے بچیو واپس چلے جا بو میں اپنے پتران اجازت دی تی آسان میں پتی جی آن پیج نا تی آسان میں نہیں بیگ سکتا اپنی ہمشیرہ زینب دی گود خالی میں اجڑ دی گود نہیں بیگ سکتا فرمایا تُس واپس چلے جا بو دونوں شہزاد واپس چلے اجازت نہیں دیں سیدہ زینب نے دونوں شہزاد انہوں پکڑی آبے آقا حسین خیم ادی طرف لے کے چلے گئی آنے میرے آقا حسین پوچھ دینے آؤ میری ہمشیرہ کی آئی یو عرض کی تی ویر حسین پینا بیران دے درواز تی آن دی آنے کوئی سوال لے کے آنے کوئی حاجت لے کے آنے کوئی مشکل لے کے آنے آج علی دی بیٹی اے حسین تیری ہمشیرہ کوئی سوال لے کے نہیں آئی کوئی منگتی بن کے نہیں آئی آج میں کوئی منگ نہیں آئی آج علی دی بیٹی عطا کرنے واسطی آئی آپ نے فرمایا میری ہمشیرہ دوسری کی عطا کرنا چاہ دیا دونوں شہداد پکڑ گیا کھیا میرے بیر حسین میرے ننے شہداد نانے دے دین تو قربان ہونے دی اجازت لے نواز دی آئی نے میرے پیر حسین رو لگ پہ نے فرمایا میری ہمشیرہ میں تیری گود اجر دین بیو سکتا میری ہمشیرہ واپس چلے جاؤ حضرات میری امام اجازت نہیں دین دے سیدہ زینب بول کی آدھی آنے میرے ویر حسین منو نانا نے دی حدیث یاد آگئی اگر کوئی مشکل آ جائے اگر کوئی مصیبت آ جائے صدقہ بلا آنو ٹال دین دا ویر میرے آقا حسین پوچھ دین میری بہن زینب کیڑا صدقہ لے کی آئی حضرات ذرا سنو تڑپ جاب ہوگے علیدی بیٹی کی جواب دین دی یہ فرمایا فیر لوگ تے جانور آن دا صدقہ دین بکریات گائیں دا اون ٹھان دا صدقہ دین دین بیرہ میاجین دونوں شہزاد دین صدقہ دین آج آئے اللہ میرے نانے دین دی خیر ہوئے حضرات میرے سیدہ زینب آپ کی اندھی نے ویر حسین میں ان شہزاد دین صدقہ دین آج اللہ میرے نانے دین دین خیر ہوئے اللہ میرے میرے خیر ہوئے حضرات میرے آقا حسین خموش ہو جاندے نے اجازت مل گئی دونوں شہزاد آقا حسین دی بانجے سیدہ زینب دی نور نظر جنہ نو اون محمد کی آجاندہ ہوئے ننی تلوارا پکڑیاں نے میدان جہاد اندر چلے گئے جنت اور بہادری دینا لڑتیاں ہوئے جام شہادت نو شکی تھی میرے آقا حسین دوڑے اور میرے آقا حسین نے جا کے کلاوے بے چلے لیا دونوں شہزاد اندھو فرمایا مہاو میرے پیارے شہزاد مہاو علی پاک دے گھردی لاج رکھی جے مہاو میرے شہزاد دے سلام عقیدت پیش ہندہ روے گا حضرات آخری شہر تاہیت اسی مل کے کہنے کلم دے وارسان سادہ سلام ہوئے کلم دے وارسان سادہ سلام ہوئے جنت دے مالکانو سادہ سلام ہوئے جنت دے مالکانو سادہ سلام ہوئے میری دعائے کہ اللہ تعالی آجدی اسم افل پاک نو قبول و منظور فرمائے بھائی بابر صاحب ساد علی عوان صاحب اور آپ سب حضرات جتنے بھی ملک صاحب اور جتنے بھی ماشاء اللہ انتظامیہ تشریف فرماؤ اللہ پاک سب نو چادر زہراد صدقہ عزت عن المال مل فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين